بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بھارتی میڈیا کو جب کم اقل اور بیوکوف میڈیا کہا جاتا ہے تو یہ برا منا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہترین میڈیا تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جبکہ ان کی حرکات یہ بتاتی ہیں کہ یہ اول درجے کے بیوکوف ہیں اور ان کا چولہ پاکستان کے نام سے جلتا ہے اور جب تک یہ پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا نہ کر لیں تب تک ان کی کھائی ہوئی روٹی حضم نہیں ہوتی اس لئے بھارتی عوام اس میڈیا کو گودی میڈیا کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بجائے کہ آپ ہم عوام کے حالات کو حکومت تک پہنچائیں اس کی بجائے آپ پاکستان کا رونا روتے رہتے ہیں اور اس میڈیا کو گودی سینہ یعنی چڑی دھاری سینہ کے علاوہ کوئی بھی اور عام بھارتی سننا پسند نہیں کرتا کیونکہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اگر بھارت کے اندر گرمی پڑھ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار پاکستان ہے اگر بھارت میں سلاب آگے تو اس کا ذمہ دار پاکستان ہے اگر بھارت میں سرزی زیادہ ہوگی تو اس کا ذمہ دار بھی پاکستان ہے بلکہ ان لوگوں کے گھر جب ہنڈیا پکری ہوتی ہے تو وہ جل جائے اس کا بھی ذمہ دار پاکستان ہے ہم تمام لوگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹ جیٹ کا مین کمپیٹیٹر اس وقت ایل سی اے تیجس بنا ہوئے ہیں اب یہ بنا ہے یا خود اس کو بنایا گیا یہ ایک الگ بات ہے جب بھی کوئی ملک لائٹ کومبیٹ ائرکرارف حاصل کرنے کے لئے کمپیٹیشن کرواتے ہیں تو اس کمپیٹیشن کے اندر یہ دونوں ہی لڑاکہ تیاریں موجود ہوتے ہیں اور اب ان دونوں لڑاکہ تیاروں کو کمپیٹیشن شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے بھارتی توپیں پاکستان کی طرف اور پاکستانی توپوں کا رخ بھارت کی طرف ہو جاتا ہے اور ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایسے ایسے الکا بات سے نواز ہیں جس کے بارے میں کوئی عام شخص سوچ بھی نہیں سکتا اور اپنے اپنے فائٹر جیٹس کی ایسی ایسی خصوصیات گنواتے ہیں جن کو کہ شاید بھارتی ائر فورس یا پاکستان ائر فورس بھی نہ جانتی ہو یعنی ہم تعریفوں کے لمبے لمبے پول بانتے ہیں خیر اس وقت بھارتی میڈیا کی ایک بہت بڑی ایجنسیا دا منٹ کے نام سے اس نے ایک خبر بریک کی ہے اور ان کی خبر کے مطابق اس وقت بھارت نائجیریا ارجنٹینہ اور اس کے علاوہ فلپین کو اپنے فائٹر جیٹس بیچنے کی کوشش کر رہے اور نریندر مودی اب ان کوششوں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے اور ان ممالکوں ایل سی ای تیجز فائٹر جیٹس فروخت کریں گے اب اس اقل کی اندھی ایجنسی سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ بھارت کی عزت کروانے کے لئے یہاں پر مجود ہو یا کے بیستی کروانے کے لئے مجود ہو اور جب آپ نے یہ خبر چھاپی اس وقت آپ ہمیں چھوڑیں انٹرنیشنل میڈیا کو چھوڑیں اپنے ہی میڈیا کے ریپورٹس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ارجنٹینہ امریکہ کا بیک یارڈ ہے اور امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور ملک کا اسلحہ اس کے بیک یارڈ میں مجود ہو اس کے علاوہ ارجنٹینہ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ کرزے چڑے ہوئے ہیں اور امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے بھی ارجنٹینہ کو بلیک میل کرتے ہیں اس کے علاوہ ارجنٹینہ دنیا کے مختلف مالک کو جتنی ایکسپورٹس کرتے ہیں ان میں سے پچاس فیصد ایکسپورٹس امریکہ کو کی جاتی ہیں جس وقت ارجنٹینہ نے نئے لڑاکہ تیارے حاصل کرنے کے لئے کمپیٹیشن شروع کروایا اس وقت اس کمپیٹیشن میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایل سی ای تیجس دونوں ہی مجود تھے اور جب یہ کمپیٹیشن ختم ہونے لگا اس وقت بھی یہ دونوں لڑاکہ تیارے اس کمپیٹیشن کے اندر مجود تھے ارجنٹینہ نے ان دونوں لڑاکہ تیاروں میں سے کسی ایک لڑاکہ تیارے کو خریدنا تھا اور چائنہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ارجنٹینہ کو فروخت کریں اور چائنہ نے ارجنٹینہ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نہ تو آئی ایم ایف کی ٹینشن لیں اور نہ ہی اپنی ایکسپورٹس کی ٹینشن لیں آپ کا جتنا بھی سمان ہوگا اس کو ہم خریدیں گے اور آپ کے کرزے بھی ہم ادا کریں گے ان تمام اوفرز کے باوجود امریکہ نے ارجنٹینہ کو نئے لڑاکہ تیارے خریدنے نہیں دیئے بلکہ اپنے پرانے ایف سکسٹین لڑاکہ تیارے اٹھا کر ارجنٹینہ کو چپکا دیئے اور یہ بات ہم تمام لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اب جب امریکہ نے اپنے ایف سکسٹین لڑاکہ تیارے ارجنٹینہ کو چپکا دیا ہیں تو پھر ایل سی اے تیجز وہاں پر جا کر کیا کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ ایل سی اے تیجز فائٹر جیٹ کو اگر ارجنٹینہ سیلیکٹ بھی کر لیتا تو امریکہ نے اس لڑاکہ تیارے کی انجن کی طرف سے ٹانگ اڑا کر اس لڑاکہ تیارے کو فروخت نہیں ہونے دینا تھا اور یہ کہنا تھا کہ ہمارا انجن اس لڑاکہ تیارے میں استعمال ہوتا ہے اس لئے آپ ہماری اجارت کے بغیر اس لڑاکہ تیارے کو فروخت نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے تو آپ کو اس لڑاکہ تیارے کے اندر اپنا انجن لگانا پڑے گا بلکل اسی طرح جس طرح ترکی سے جب پاکستان اٹیک ہیلیکوپٹر حاصل کر رہا تھا اس وقت امریکہ نے انجنز کو لے کر اپنی ٹانگ اڑائی اب ارجنٹینہ کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے تو پھر کیوں بھارتی میڈیا ارجنٹینہ کو ایک بار پھر اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر کھڑا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے نائجیریا کی ہم جانتے ہیں کہ نائجیرین ائر فورس کے پائلٹس بھارتی ہیلیکوپٹر پر ٹریننگ حاصل کرنے آئے تھے اور نائجیریا کو اٹیک ہیلیکوپٹر کی ضرورت ہے اٹیک ہیلیکوپٹر اگر نائجیریا خریدتا ہے تو اس بارے میں ہم کچھ سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے فائٹر جیٹس نائجیریا کو فروخت کریں گے تو اس کو ہم ایک بیوکوفی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ نائجیرین ائر فورس آلڈری جی ایف سیونٹین تھنڈر استعمال کر رہی ہے اور نائجیریا کو اس وقت نئے لڑاکہ تیاروں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اگر ان کو ضرورت ہے بھی پھر بھی وہ لسی اے تیجز فائٹر جیٹ حاصل نہیں کرے گی اور نہ ہی چائنا اس کو ایسا کرنے دے گا کیونکہ چائنا کا اس ملک کے اندر اسرور سوخ چلتے ہیں چلیں ہم ایک دفعہ مال لیں کہ چائنا کا اسرور سوخ نہیں چلتا نائجیریا اپنی انٹرس لسی اے تیجز کے اندر شو کر رہے ہیں پھر بھی ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتیں لسی اے تیجز بھی ایک لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ ہے اور جی اے سوانٹین تھنڈر بھی ایک لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ ہے نائجیرین ائر فورس کے پاس جی اے سوانٹین تھنڈر موجود ہے اور نائجیریا نے اس لڑاکہ تیارے کے حوالے سے سارا کا سارا انفرسٹرکچر بھی ڈیویلپ کر رکھے اب اگر نائجیریا کوئی اور لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ خرید دے گی تو وہ بھی جی اے سوانٹین تھنڈر ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ دو یا تین نئے لڑاکہ تیارے حاصل کرے اور اس کے لئے ایک نیا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرے اس سے تو نائجیریا کا بہت زارا خرچہ ہو جائے گا اور نائجیریا غریب ملک ہے اس لئے نائجیریا کبھی بھی ایسا رسک نہیں لے گا اگر آپ اس کو فری میں بھی لڑاکہ تیارے فراہم کرتے ہیں پھر بھی وہ ایسا رسک نہیں لے گا کیونکہ ایک لڑاکہ تیارے کے ساتھ اس کا آپ کو پورا ایکو سسٹم اپنانا پڑتا ہے اس کے لئے انفرسٹرکچر بنانا پڑتا ہے اب یہ تو ہونے سے رہا کہ دو لڑاکہ تیارے آپ نے کوئی اور حاصل کی ہیں اور آپ اس کے لئے انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں اور دو لڑاکہ تیارے آپ نے کوئی اور حاصل کر لیا اب اس کے لئے بھی آپ نیا انفرسٹرکچر بنانے بیٹھ جائیں تو یہاں پر آ کر بھارتی میڈیا کی اکل کدھر گھاس کھانے گئی تھی اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس بارے میں بھارتی خود فیصلہ کر لیں کہ ان کا میڈیا کس طرح ان کو دنیا کے آگے رسوا کروا رہا ہے اب آئیتیں فلیپینز کی طرف فلیپینز اس وقت بھارتی براہموس میزائز کو استعمال کر رہے لیکن کوئی بھی بھارتی لڑا کا تیارہ یا کسی اور قسم کا ویپن استعمال نہیں کر رہا اور امریکہ بھارت اور فلیپینز کے درمیان میں کوئی بھی ایسی بڑی ڈیل ہونے بھی نہیں دے گا فلیپینز کو اس وقت امریکہ نے چائنہ کے نام سے ڈرائیا ہوئے اور چائنہ کا نام لے کر فلیپینز کو امریکہ اپنا اسلاح فروخت کرتے ہیں یعنی یہ امریکہ کی مارکٹ ہے اور فلیپینز ائر فورس کے اندر جتنے بھی فائٹر جیٹس موجود ہیں وہ تمام کے تمام امریکن ہیں تو کیا امریکہ ان فائٹر جیٹس کے درمیان کوئی ایشین فائٹر جیٹ آنے دے گا آپ خود اس بارے میں سوچیں اب جو برہموس فلیپینز نے حاصل کیا انڈیا سے اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ اور امریکہ کی بہت بڑی چال ہے اور اس چال کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے برہموس میزائل رشین پی ایٹ ہنڈرڈ میزائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور رشیا ابھی تک ان میزائلز کو استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ رشیا امریکہ کا دشمن ہے اس لیے امریکہ رشیا کے ان میزائلز کی ٹیکنولوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ چائنہ بھی امریکہ کا دشمن ہے اور چائنہ نے بھی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت رشیا سے ان میزائلز کو حاصل کی ہے اور جس میزائل کو بھارتی برہموس میزائل کہتے ہیں اسی میزائل کو چائنہ کے اندر سی ایکس ون کہا جاتا ہے اور یہی میزائل چائنہ نے تائیوان کے اوپر یا امریکہ کے اوپر برسانے ہیں اس لئے ان میزائلز کی ٹیکنولوجی کو جاننے کے لیے ہو سکتا ہے امریکہ نے فلپائن کو آگے کیا ہو اور بھارت سے یہ میزائل حاصل کیے ہو کیونکہ امریکہ کا ایسا ریکارڈ رہا ہے امریکہ نے ایسی ریشن فائٹر جیٹس کو دنیا کے دیگر ممالک سے حاصل کیا اور کئی اور ریشن کی ٹیکنولوجی اس کو چھرایا اور آج امریکہ نے اپنی ان چوریوں کو پردے کے پیچھے چھپا رکھا ہے تو اس لئے اگر آپ نے براہموس میزائل فلپینز کو بیچ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فائٹر جیٹس بھی فلپینز کو فروخت کر دیں گے امریکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا اور اگر آپ اس ڈیل کو سائن بھی کر لیتے ہیں تو امریکہ اپنا انجن اپنے کاندھوں پر اٹھا کر آ جائے گا اور آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی ہمارا انجن نہیں آپ نے اس فائٹر جیٹ کے اندر لگانا اگر آپ نے فائٹر جیٹ فروخت کرنا ہے تو اپنا انجن لگاؤ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے امریکہ کا ایسا ٹریک ریکارڈ مجود ہے تو جب آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر آپ بھارت کی بیستی کا باعث کیوں بنتے ہیں آپ چند لوگوں کی ویسے پورا بھارت بدنام ہوتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود بھارتی یہی بات کہتے ہیں چند لوگوں کے علاوہ اور وہ چند لوگ چڑی دھاری سین ہیں جو کہ ہمیشہ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں بھوتر کی طرح اپنی آنکھیں باندھ کر لیتے ہیں خیر یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ